آپ سوچیں گے یہ نورانی باوہ کو کیا ہو گیا ہے وباؤں کے نقصان تو میں نے سنے تھے فائدے کے بارے میں جی وباؤں میں بھی فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقصیر العمل توجہ چاہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ویڈیوز کیسے ہیں کمنٹس میں ضرور لکھئے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے بل ایکن پر کلک کیجئے اور نوڈیفشن کو آنکھ کیجئے نورانی باوہ کو کیا ہو گیا ہے وباؤں کے نقصان تو میں نے سنے تھے فائدے کے بارے میں جی وباؤں میں بھی فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ تقصیر العمل توجہ چاہتے ہیں تقصیر العمل دنیا سے امید کم کرنا کیا امید کم کرنا یہ فائدہ حاصل ہوا ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں دنیا بناتے ہیں کی نہیں ہم ایسا کریں گے یہ انویس کریں گے یہاں پر یہ انویس کریں گے تو میرے پیٹے کے کام آئے گا پوترے کے کام آئے گا ان کے کام آئے گا یہ کریں گے تو ان کے اور اس میں یہاں پر ایک فیکٹری ڈالیں گے وہاں ایک انڈسٹری ڈالیں گے یہ کریں گے منصوبے بناتے بناتے سپنوں کی دنیا میں کھو گئے غائل ہو گئے جب بابا آئی اس نے کہا شاٹ اپ جوان جوان لاشوں کو دیکھو منصوبے بنانا ہے تو دنیا کے منصوبے نہ بنا آخرت کے منصوبے بنا قبر کے منصوبے بنا ایسی نیکیاں کر کہ تیری قبر روشن ہو جائے اتنے ثواب کمالے کہ تیری آخرت ادھر جائے کہاں میں تو گنہگار ہوں جاہل ہوں انپڑھ ہوں کیا کروں کیسے کروں کہاں گھبرا مت کسی کا دامن تھام اور اس کے پیچھے 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 چل ادھر ادھر کی نہ سن بس جس کا دامن پکڑا ہے اسی کی سن وہ تیری دنیا داری کو مصطفیٰ کی وفاداری کے بدل دے سبحان اللہ سبحان اللہ تقصیر العمل دوسری کنڈیشن میں نوجوانوں کی خاص توجہ چاہ رہا ہوں تحسین العمل وبا کا فائدہ نمبر ٹو یہ ہے کہ اس سے آپ کو موقع ملا اپنے عمل کو اچھا بنا لے گا لاکڈاؤن یاد کرو یاد ہے میں بھی روز آن لائن آنے لگا تھا کرتا تو کیا کرتا گھر میں چار دن پانچ دن سے زیادہ رہتا نہیں تھا اللہ نے اتنا لمبا موقع دیا تو میں نے کہا چلو یہ موبائل جو اس وقت آلہ شیطان بنا ہے اسی کو ذریعہ ایمان بنا دو شروع ہو گیا سب نے لابڈاؤن کے دوران جو لوگ مغرب نہیں پڑھتے تھے وہ فجر پڑھنے لگے تھے یاد ہے نا مسجد نہیں جا رہے ہیں گھر میں بھی نماز نہیں چھوٹ رہی ہے الہارم لگا کے سوتے تھے یہ کیوں ہوا وبا نے تمہیں آفا سچید کی اچھے تاؤنی دی جو لوگ قرآن ختم تو ترابی ختم ایسا کہتے تھے شان جب تک نہیں نکلائی تک ترابی پڑھتے رہے وبا نے بتایا جو لوگ ایک پارہ رمضان میں نہیں پڑھتے تھے ایک نہیں دو نہیں تین دن ختم قرآن کرنے لگے یہ ہمیں وبا نے بتایا اللہ نے ہمارے اس نیک عمل کا صلح یہ دیا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے خاجہ کے ہندوستان کو کوویڈ سے دور کرنا شروع کیا ادھر کوویڈ ہم سے دور ہوتا گیا ادھر ہم نماز سے دور ہوتے گئے فائدہ نمبر تین میں نے اس پر تیچس دیئے تھے ساتھ روڈ میں اب موقع ملے تھے 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 کھل کے بولنے کا غفلت سے بیدار ہونا یہ ہمیں وبا نے سکھایا کس نے اسی وبا نہیں ہم تو سوئے ہوئے تھے آج بھی ہم سوئے ہوئے ہیں اسی لئے جیسا ہم دیکھتے ہیں جیسا ہم سنتے ہیں اس پر عمل کر لیتے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے ہیں جاگو ہم جاگے نہیں تھے ہمیں وبا نے جگایا چوتھی ہے التزود لرحلہ التزود لرحلہ یعنی سفر آخرت کی تیاری کرنا ہم تو سوئے تھے وبا عیوز نے گئے یہ گیا ہے آج کل تو جائے گا پرسوں وہ جائے گا نرسوں وہ جائے گا ایک کے بعد ایک قبرستان میں جب ہم نے چلتے پھرتے انسانوں کو لاشے کی شکل میں دیکھا دل ہل گیا ہم اپنے قبر کی تیاری شروع کرنے لگے